وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفاء اما بعد اللہم الہمن رشدی وعیدنی من شر نفسی سامعین آج ایک خبر پڑھنے میں آئی جو ملک کے اہم اردو اخبارات میں تفصیل تشائع ہوئی ہے اس خبر نے مجھے کپکپا کر رکھ دیا اخبارات کے مطابق بنگلور کی ٹیپو نگر خداداد مسجد کے صدر ایوب خان کو ان کے بھتیجے نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس کا صدر وہ خود بننا چاہتا تھا قاتل کا نام مطین خان بیان کیا گیا ہے اخبارات نے ایوب خان کے قتل کی وجہ لکھتے ہوئے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ بارہ جولائی دو ہزار بائیس بودھ کی شام مغرب کی نماز پڑھ کر ایوب خان واپس آ رہے تھے کہ ان کے بڑے بھائی کے بیٹے مطین خان نے راستہ روک لیا اور بحث کرنے لگا اسی دوران ایوب خان کی اہلیہ نازمہ خانم اور دو بیٹے بھی آ گئے یہ دیکھ کر مطین خان نے اپنے چچا کے پیٹ میں چھرا گھوم دیا اور بھاگ گیا اب پولیس اسے تلاش رہی ہے ایوب خان کو فوراں ہسپتال لے جائے گیا مگر زخموں کی تاب نہ لاکر انہوں نے دم توڑ دیا مطین خان اس سے پہلے بھی ایوب خان کے گھر دھمکانے گیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ مسجد خدادات کا صدر ایوب خان کا لڑکا بننے جا رہا ہے سامعین ایوب خان کے عمر پہتالیس سے پچاس کے درمیان تھی وہ پندرہ برس سے مسجد خدادات کے صدر تھے سیاسی سرگرمیوں میں بھی وہ حصہ لیا کرتے تھے مسجد کے ایک عہدے کے لیے بات جنگ اور قبل تک پہنچ گئی ہے اس واقعے نے مجھے جنجھوڑ کر رکھ دیا سامعین عوضہ چھوٹا ہو یا بڑا کبھی مانگ کر نہیں لینا چاہیے گزارش اور سفارش کے بغیر خود سے مل جائے تو بہت اچھا اس پر اللہ کی مدد بھی آئے گی لیکن مانگ کر لینا اچھی چیز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں نصیت فرمائی یا عبد الرحمن ابن سمرہ لا تسألی الامارت فَإِنَّكَ إِنْ عُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَقِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ عُوْتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَعِنْتَ عَلَيْهَا صحیح بخاری کتاب الاحکام باب و من سألی الامارت وَقِلَ إِلَيْهَا یعنی اے عبد الرحمن ابن سمرہ کبھی امارت کی درخواست نہ کرنا کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گی تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لیں گے کہ تُو جانے تیرا کام جانے اور اگر وہ احدا تمہیں بغیر مانگے مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اہدے کی درخواست کی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اِنَّا لَنَّسْتَعْمِلَا عَلَىٰ عَمَلِنَا مَنْ عَرَادَهُ یعنی ہم اپنا اہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا گرتے جو خود اس کا طالب ہو صحیح ابن حبان کے الفاظ اس طرح ہیں اِنَّا وَاللَّهِ لَنُوَلِّي عَلَىٰ برکاری عوضے کی خواہش ظاہر کی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبا ذر اِنَّكَ ضَعِبٌ وَإِنَّهَا أَمَانَتٌ وَإِنَّهَا يَوْمَلْ قِيَامَتِ خِذِيٌ وَنَدَامَتٌ اِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَعَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا یعنی اے ابو ذر تو کمزور ہے اور بلا شبہ یہ امارت امانت ہے اور یہ قیامت کے دن کی رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں اس پر آئے تھی ان کو ادا کیا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کتاب الامارہ سامرین میری پراغت انیس سو اٹھانوے میں دارلوم دیوبند سے ہوئی اس کے بعد سے مسلسل پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے کئی مدارس میں میں نے تدریسی خدمات انجام دی اور الحمدللہ اب بھی چل رہی ہے ان تئیس چوبیس سالہ دور میں میں نے بہت سے مناسب پر کام کیے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مانگ چانگ کے عہدے سے ہمیشہ بچا رہا میرے پاس جتنے بھی مناسب آئے گزارش اور سفارش کے بغیر آئے کیونکہ میرے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ارشادات تھے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو عہدہ مانگے اور امید لگائے بغیر ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھتے ہیں اور خوب کام لیتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ عہدہ کبھی مانگو مت اور مل جائے اور کام ٹھیک تھاک ہو رہا ہو تو اسے ٹھکڑاؤ مت لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے سامین اب لوگ عہدے کے لئے مرتے ہیں اور ہر حد سے گزر جاتے ہیں ایک ہمارے امام ابو حنیبہ تھے خلیبہ ابو جعفر منصور نے انہیں قادی القضاعت بنانا چاہا لیکن انہوں نے ساپ انکار کر دیا اس کے نتیجے میں انہیں موت کی نیند سونی پڑی پوری تفصیل اللامہ شبلی نومانی کی زبانی صیرت نومان ابن ثابت میں انہوں نے لکھا ہے خطیب بغدادی نے روایت کی ہے کہ یزید ابن عمر والی عراق نے امام ابو حنیبہ کو حکم دیا کہ کوپا کے قادی بن جائیں لیکن امام صاحب نے قبول نہیں کیا تو اس نے ایک سو دس کوڑے لگوائے روزانہ دس کوڑے لگوائے تھا جب بہت کوڑے لگ چکے اور امام صاحب اپنی بات یعنی قادی نہ بننے پر اڑے رہے تو اس نے مجبور ہو کر چھوڑ دیا ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب قادی ابن لیلہ کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ منصور کو اطلاع ملی تو اس نے امام صاحب کے لئے قضا کا عہدہ تجویز کیا امام صاحب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا منصور نے غصے میں آ کر کہا تم جھوٹے ہو امام صاحب نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں ہوں کیونکہ جھوٹا شخص کبھی قاضی نہیں ہو سکتا خلیفہ ابو جعفر منصور نے دار الخلافہ کے لئے بغداد کا انتخاب کیا اور امام آزم کو قتل کرنے کے لئے کوفہ سے بغداد بلوایا تھا کیونکہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ابراہیم ابن عبداللہ ابن حسن ابن حسن ابن علی نے خلیفہ منصور کے خلاف بسرہ میں علم بغاوت بلند کر دیا تھا امام صاحب ابراہیم کے علانیہ طرفدار تھے ادھر منصور کو خبر دی گئی کہ امام ابو حنیبہ ان کے حامی ہیں اور انہوں نے ذرے کثیر دے کر ابراہیم کی مدد بھی کی ہے خلیفہ منصور کو امام صاحب سے خوف گوا لہذا ان کو کوفہ سے بغداد بلا کر قتل کرنا چاہا مگر بلا سبب قتل کرنے کی ہمت نہ ہوئی اس لئے ایک سادش کر کے قضا کی پیش کش کی امام صاحب نے قاضی القضا کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور معذرت کر دی کہ مجھ کو اپنی طبیعت پر اتمنان نہیں میں عربی النسل نہیں ہوں اس لئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی درباریوں کی تعدیم کرنی پڑے گی اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا منصور نے قاضی القضا کے عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام صاحب کو اس وقت یعنی ایک سو چھالیس ہجری میں قید کر ڈالا لیکن ان حالات میں بھی اس کو ان کی طرف سے اتمنان نہ تھا امام صاحب کی شورت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی قید کی حالت نے ان کے اثر اور قبول عام کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ کر دیا تھا قید خانے میں ان کا سلسلہ تعلیم بھی برابر قائم رہا امام محمد نے جو فقہ کے دستے بازو ہیں قید خانے میں ان سے تعلیم پائی ہے ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید کی حالت میں بھی رہا جس کی آخری تدبیر یہ کی کہ بے خبری میں ان کو زہر دلوا دیا جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی اور اپنے رب سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ سامرین امام ابو حنیبہ کی عظمت سے کون واقع نہیں مگر دیکھئے کہ انہوں نے زہر کا پیالہ پینا گوارہ تو کیا لیکن قاضی القضاعت جیسے عظیم منصب گوارہ نہیں کیا کاش کہ کوئی ان سے سبق لیتا آج کل اہدوں کے لئے جوڑ توڑ ہوتا ہے گزارشیں اور سپارشیں ہوتی ہیں پیسے دے کر ماحول بنایا جاتا ہے گزشتہ سال اکتوبر میں بحار میں جو کچھ ہوا اور ایک بڑے ادارے کے اہدے کے لئے جو اٹھا پٹک ہوئی وہ لوگوں کو اب بھی یاد ہے افسوس کے مدارس اور مساجد بھی اہدہ طلبی کے لالت سے محفوظ نہیں منصب و اقتدار کی خواہش اگر اہلیت والے کریں تب تو سمجھ میں آتا ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کیا تھا لیکن اب ہر آدمی کو پاور چاہیے اہلیت اور قابلیت ہو یا نہ ہو مسجدوں کا حال اور برا ہے وہاں کے صدر اور دوسرے ذمہ داران دینی تعلیم سے محروم ہیں قابلیت نظارت ہے مدر امام و معزن پر مسلسل حکومت کیے جا رہے ہیں سامرین گزشتہ دنوں بھوپال سے میرے قدید شاجرد کا فون آیا کہنے لگے کہ مفتی بننے کے بعد میں اپنے گھر خاندی آباد پہنچا تو سوشل میڈیا پر میں نے ایک اشتہار دیکھا جس میں لکھا تھا کہ بھوپال کی ایک بڑی مسجد میں امام کی دورت ہے تنخواہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار روپے ہوگی اشتہار کے ساتھ فون نمبر بھی دیا ہوا تھا میں نے فون ملایا سامنے والے نے میری تلاوت کا نمونہ مانگا میں نے آڈیو بھیج دیا انہیں پسند آگئی اور مجھے بھوپال بلا لیا وہاں پہنچا تو کہنے لگے کہ یہاں امام کا شادی شدہ ہونا شرط ہے اور آپ ابھی کمارے ہیں اس لئے تنخواہ اٹھارہ ہزار نہیں بلکہ دس ہزار ہوگی اگر کچھ بڑھنا بڑھانا ہوگا تو عید الاضحہ کے بعد ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ دو ہزار روپے اور بڑھا دیئے میں نماز پڑھاتا تھا مگر تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں لگتا نہیں تھا اس پر جماعتی ذمہ داران کہنے لگے کہ یہاں امامت کرنی ہے تو جماعتی کاموں میں حصہ لینا پڑے گا اس سے بچ کر اور کٹ کر چلنا برداشت نہیں کیا جائے گا میں نے کہا کہ اشتہار میں تو ایسی کوئی شرط اور تفصیل نہیں تھی اب ایسا کیوں تو ذمہ داروں نے کہا کہ غلطی اشتہار لکھنے والوں کی ہے ہماری نہیں ان کی یہ باتیں اور سلوک دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور ایک ماہ گزرتے ہی امامت سامرین مسجدوں میں افرا تفریقی یہ فضا صرف اس لیے ہے کہ ان پر غیر عالموں اور دین سے نعاشناوں کا قبضہ ہے ان لوگوں نے مسجدوں کو کشتی کا اکھارا بنا دیا ہے علماء کی تعدیم و توقیر یہ نہیں جانتے اور دینی بیانات پر پابندیاں لگائے رکھتے ہیں امام انہی موضوعات پر باتیں کر سکتے ہیں جن پر گفتگو کے لیے غیر عالم ٹرشتیوں کی اجازت ہوتی ہے مسجد کے ذمہ داران اکثر غیر عالم تو ہوتے ہی ہیں بے نمازی اور تقوی سے خالی بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے مسجد کا ٹرشتی بننا درست نہیں ہے دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے مسجد کی کمیٹی کا صدر یا سیکریٹری ایسا شخص ہو جو نیک وسالے لوگوں کے نزدیک قابل اعتماد امین اور دیانتدار ہو شامرین اس موقع پر کچھ اور فتوے بھی سن لیجئے فتاوہ محمودیہ میں ہے متولی ایسے آدمی کو بنایا جائے جو امین ہو دیندار ہو بے دین نہ ہو انتظام وقف کی اہلیت اور اس سے دلچسپی رکھتا ہو اس کو بلا وجہ ہٹا کر یا ابتدان کسی فاسق غیر متدین کو متولی بنانا گناہ کی بات ہے فتاوہ محمودیہ اگر متولی خائن ہے یا غافل ہے یا آجد ہے کہ موافق شرع وقف کا انتظام صحیح طور پر نہیں کر سکتا اور اس سے وقف کو نقصان پہنچتا ہے نیز یہ چیز شرعی شہادت سے ثابت ہے تو متولی مذکور اس تولیت سے علا حضرگی کے قابل ہے یہ بات کہاں لکھی ہے فتاوہ محمودیہ میں دیکھی جاتی ہے اگرچہ بے علم مفتی مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں افسوس فی زمانے نہ صرف مالداری دیکھی جاتی ہے اگرچہ وہ بے علم وعمل ہو نماز و جماعت کا پابند نہ ہو فاسق ہو حالانکہ مسجد کا متولی حقیقت میں نائب خدا شمار ہوگا تو ایسے عظیم منصب کے لیے اس کے شایع نشان متولی ہونا چاہیے مگر افسوس لائق نالائق فاسق و فاجر سب متولی بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بڑے بڑے اہدے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں متولی کی اصل خدمت انتظام و احتمام مسجد ہے اس میں ماہر ہونا ضروری ہے لیکن چونکہ متولی کو امین اور دیانتدار ہونا بھی لازم ہے اور جو شفت تاریخ فرائض بھی ہے وہ فاسق ہے اور فاسق کو متولی بنانا جائز نہیں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ متولی اور ٹرسٹی کے فرائض بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسجد کی آبادی اور تمام ضروریات کا انتظام کرنا حساب ساپ رکھنا مسجد میں غلط کام نہ ہونے دینا نمازیوں اور امام کی حسب حیثیت مسجد سے متعلق تکلیفوں کو دور کرنا ہر ایک کا اس کی شان کے موافق شرعی اکرام کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھنا اہدے کا طالب نہ ہونا احکام شریعت کے تحت اپنی اصلاح میں لگے رہنا یہ اوساف جس متولی میں ہو وہ قابل قدر ہے فتاوہ محمودیہ جدید جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو بیالیس اللہ سے دعا ہے کہ مسجدوں کو نیک اور متقی ذمہ دار عطا فرمائے تاکہ ایوب خان مرحوم جیسے واقعات پھر کہیں رنمانہ ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین